دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیگر تری کے بعد سلمان خان کی نیکس موی دا بل ہونے والی ہے جو کہ دوہزہ تیس دیسمبر کے مہینے میں آنوس ہوئی تھی اس موی کو وشنو وردن ڈریکٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک کمال کے ڈریکٹر ہیں اور انہوں نے شیرچا جیسی بڑی موی کو ڈریکٹ کیا تھا اور اس موی کے پروڈیوسر کرن جوہر ہیں پچیس سال کے بعد سلمان خان اور کرن جوہر کی ایک ساتھ موی آ رہی ہے دوستو دا بل موی کو لے کر کچھ اپڈیٹس نکل کر آئی ہیں جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے لیٹر نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو جب دیسمبر میں اس موی کے انانوسمنٹ کی گئی تھی تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ فروری کے منت میں اس موی کو فلورز پر لائے جائے گا مطلب کہ اب جنوری ہے تو اگلے منت فروری میں ہی دا بل موی کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی اور اس موی کا پری پروڈکشن کا بھی سارا کام مکمل ہو چکا تھا لیکن ایک ایشو ہو گیا مالدیوز کا دوستو انڈیا اور مالدیوز کا کونفلیکٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے موی کی شوٹنگ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے جب تک یہ جاری رہے گا تب تک موی کی شوٹنگ شروع نہیں ہونے والی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مالدیوز کیا ہے اور اس کا موی کے ساتھ کیا لینہ دینا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ دابل موی کی سٹوری مالدیوز پر ہونے والی ہے اور ہو سکتے کہ ایک انڈر اٹیک ہو اپ ڈیٹس کی اکورڈنگ بتایا جارہا ہے کہ موی کی شوٹنگ لگ بگ دو مہینے کے لیے ڈیلے ہو گئی ہے مطلب کہ اب موی کی شوٹنگ اپریل کے مہینے میں شروع ہوگی دوستو اس پر ڈریکٹر وشنو وردھن کا کہنا ہے کہ اب ہمیں مزید ٹائم مل گیا ہے تو وہ اب موی کی سکرپٹنگ پر کچھ اور ٹائم لگائیں گے اور موی کو مزید ہائی لیول پر بنانے کی کوشش کی جائے گی تو دوستو یہ تھی موی دابل کو لے کر کچھ اپ ڈیٹس آپ کو یہ اپ ڈیٹس کیسی لگی ہمیں کومنڈ میں ضرور بتائیں تھانکس فار واشنگ